جی شامعین آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی امران سیریز کی اکیسویں کتاب شفق کے پجاری کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو عدب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اگر آپ نے اس سے پہلے والی اپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلی لیسٹ میں جائیں اور پسی تمام اپیسوڈ سنیں اور آپ نے لطف کو دوبالہ کریں آئیے سنتے ہیں امران سیریز کی نئی اپیسوڈ امران نے دونوں پتھانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر کے بتوں کی طرح خاموش کھڑے رہے تقریباً پون گھنتے تک اسے وہیں بیٹھے رہنا پڑا پھر اطلاع ملی کہ پولیس آگئی ہے جس ملازم نے اطلاع دی تھی اسی نے بتایا کہ امران کو ہال میں طلب کیا گیا ہے ہماری بڑی توہین کی جا رہی ہے ہم تو رفت جا پر حد تک عزت کا مقدمہ چلائیں گے امران نے غصیلے لہچے میں کہا لیکن اسے حال تک جانا ہی پڑا کیونکہ وہ دونوں پتھان قضاء مبرم کی درہ سر پر سوار تھے ہال میں نواب رفت جا دو سب انسپیکٹروں اور پانچ باوردی کانسٹیبن سمیت نظر آئے امران بڑی لاپروہی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا پولیس والے اسے بلی طرح گھر رہے تھے کیونکہ اب امران کے چہرے پر اچھی طرح ہماکت برسنے لگی تھی وہ کبھی اس کی طرف دیکھتے اور کبھی نواب رفت جا کی طرف آپ کہاں کے شہزادے ہیں جناب ایک سب انسپیکٹر نے اسے پوچھا شاید ہم کسی یتیم خانے کے ہیں امران نے غصیلے لہجے میں جواب دیا جسے دیکھئے یہی سوال لیے چلا آ رہا ہے ڈھم کا شہزادہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ہر ایک کو ڈھم کا جغرافیہ سمجھاتے پھرے آپ براہ کرم سوالات کا جواب دیتے وقت محتاط رہیے سب انسپیکٹر خوشک لہجے میں بولا ہم پدائشی محتاط ہیں سنا ہے کہ بہت احتیاط سے پیدا کرائے گئے تھے امران نے جواب دیا اس کی ہماکت امیس سنجید کی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا آپ کا نام ما ولدیت اور سکونت بتائیے آپ کا تحریری بیان ہوگا اگر آپ یہ نہ ثابت کر سکے کہ آپ کسی ریاست کے شہزادے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس صورت میں ہمیں بہت دھوم دھام کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا سیکٹری یہاں کہاں ہے ہمارا سیکٹری جی نہیں آپ کو حوالات کی ہوا کھانی پڑے گی سب انسپیکٹر نے جھلا کر کہا امران نے چاروں طرف دیکھا اور بڑے پروکار انداز میں بولا ہمیں حوالات میں رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دفتن کھٹاکے کی آواز آئی اور ایک خنجر سامنے والے دروازے میں پیوست نظر آیا وہ بائیں جانب والی کھڑکی سے آیا تھا کچھ دیر کے لیے ہال کی فضاء پر قبرستان کا سسناٹہ مسلط ہو گیا پھر سب سے پہلے نواب رفجہ اپنی جگہ سے اٹھے اور جھپٹ کر کھڑکی بند کر دی جس سے خنجر آیا تھا پولیس والوں نے بھی کرسیاں چھوڑ دی لیکن امران بدستور بیٹھا رہا اس نے صرف ایک بار ہی اس خنجر کی طرف دیکھا تھا اور اب اس طور بیٹھا کان کھو جا رہا تھا جیسے کسی نے بہت ہی بھونڈے قسم کا مزاق کیا ہو نواب رفجہ نے خنجر دروازے سے نکال لیا تھا اور اب اس کاغذ کی تہیں کھوڑ رہے تھے جو خنجر کے دستے سے لپٹا ہوا تھا دونوں ساب انسپیکٹرم کے قریب ہی کھڑے تھے دفتن امران نے کہا اگر یہ خنجر کسی کے سینے میں پیوست ہو جاتا تو لیکن آپ لوگوں کا اتمنان قابل داد ہے کم از کم ڈھمپ میں تو ایسا نہیں ہوتا ایک ساب انسپیکٹر نے خانس کر برا سا مو بنایا اور کونسٹیبلوں پر بگھڑنے لگا ہاں تم لوگ کھڑے مو کیا دیکھ رہے ہو دیکھو نکل کر جانے نہ پائے دوسرا ساب انسپیکٹر جو شاید اس کا جونئر تھا کونسٹیبلوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا اور معاب رفجہ اس عبارت کو پڑھتے رہے جو خنجر والے کاغذ پر انگریزی حروف میں ٹائپ کی گئی تھی پڑھ چکنے کے بعد بھی اسے مٹھی میں دبائے رہے لیکن ساتھ ہی وہ امران کو بھی گھرے جا رہے تھے کیا بات ہے ساب انسپیکٹر نے کہا اور رفجہ چونک پڑے ان کے چہرے کی جھرییاں کچھ اور گہری معلوم ہونے لگی تھی ان کی عمر ساٹھ کے لگ بگ رہی ہو جسم اب بھی بہت اچھا تھا اگر چہرے پر جھرییاں نہ ہوتی تو وہ پچاس سے زیادہ معلوم نہ ہوتے ویسے وہ روزانہ شیپ کرنے کے عادی تھے ٹھہریے انہوں نے آہستہ سے کہا اب اگر یہ بات آپ دوگوں کے سامنے آ گئی ہے تو میں شروع ہی سے بتاؤں گا نعاب رفجہ خاموش ہو گئے تھے ان کی آنکھوں سے گہری تشویش ظاہر ہو رہی تھی دفتن ساب انسپیکٹر نے انہیں ٹوکا میں منتظر ہوں جناب اوہ ہاں دیکھئے وہ پھر چونک پڑے میں دراصل یہ سوچ رہا تھا کہ اس تلس میں ہوش روبا کی داستان کو کہاں سے شروع کروں میں نے سیکس روحمر کے پرسران ناول بھی پڑے ہیں فومانچوں کی خالہ بھی پڑی ہے آپ نے عمران نے جھک کر کہا آپ براہِ گرم خاموش رہیے نعاب رفجہ نے اسے لئے آواز میں کہا تب پھر آپ نے مومانی کی فومانچوں اوہ فومانچوں کی مومانی کیا پڑی ہوگی خاموش رہیے ساب انسپیکٹر نے بھی عمران کو للکارا عمران جے میں چونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا اور افجہ بولے سیکس روحمر کے پورس راہ ناولوں ہی کی طرح یہ بھی ایک پورس راہ داستان ہے لیکن شاید بیسمی صدی کا ذہن اسے قبول نہ کرے لیکن اب جب کے حالات ایسی شکل اختیار کر چکے ہوں تو مجھے زبان کھولنی ہی پڑے گی لیکن اگر اسی رفتار سے کھلتی رہی تو شاید ہمیں ایک ماہ تک یہی بیٹھا رہنا پڑے گا عمران نے اپنی آنکھوں کو گردش دے کر کہا آپ پھر بولے ساب انسپیکٹر غور آیا عمران نے دوسری طرف موں پھیر لیا رفت جا نے پھر وہی داستان شروع کر دی مجھے دراصل فن مصوری کے نوادرات جمع کرنے کا شوق ہے میرے پاس بتیرے مشہور مصوروں کے اوریجنل کاننا میں ہیں دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں پچھلے سال ایک جرون بھی یہاں آیا تھا جو بہت روانی کے ساتھ سنسکرت بول سکتا تھا سنسکرت غالباً کھائی جاتی ہے عمران تشویش کن لہچے میں بڑھ بڑھایا لیکن نواب رفت جا اس کی طرف دھیان دیئے بغیر کہتے رہے اس جرمن نے مجھے تین تصویروں کے لیے دس ہزار روپے کا آفر دیا تھا ظاہر ہے کہ میں نے انکار کر دیا ہوگا وہ شفق کے تین مناظر تھے اور جرمن کا کہنا تھا کہ وہ اس کے فرقے کے کسی مذہبی پیشوا کی تخلیق تھے وہ خود کو شفق کا پجاری کہتا تھا مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ اس نے اس شفق پرست فرقے کے ڈانڈے کہاں ملائے تھے بہرحال اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ بھی آفتاب پرستوں یا ستارہ پرستوں کی طرح شفق کا پجاری تھا اس نے کافی دیر تک مجھے اپنے مذہب کے مطلق بتایا تھا قصہ مختصر وہ ان تینوں تصویروں کو محض اس لیے خریدنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے کسی مذہبی پیشوا کی بنائی ہوئی تھی میرے انکار پر اس نے مسکرا کر کہا تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی صحیح حقداروں تک پہنچ ہی جائیں گے میں نے پوچھا وہ کس طرح اس نے کہا کہ نجانے کتنے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی وہ تصویریں مجھ تک پہنچی ہوں گی اسی طرح وہ میرے ہاتھوں سے بھی گزر کر کسی اور تک پہنچیں گی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی شفق پرست ہی کے ہاتھ لگیں کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا ساکت ہو گئی عمران سر جھکائے سوچ رہا تھا اور وہ دونوں اسے گھر رہے تھے دفتن دوسرا ساب انسپیکٹر کمرے میں داخل ہوا ایک بھی مشتبہ آدمی نہیں مل سکا اس نے دم لیے بغیر کہا پھر نماب رفت جا کو مخاطب کر کے کہا آپ کے سارے محافظ عمارت کے چاروں طرف موجود ہیں انہوں نے نہ کسی کو اندر آتے دیکھا اور نہ باہر جاتے دیکھا رفت جا صرف ایک ٹھنڈی سانس لے کا تہکے اس اطلاع پر تبصرہ کیے بغیر انہوں نے اپنی داستان دوبارہ چھیڑ دی میں نے اس وقت اس کے خیال کو کوئی اہمیت نہ دی تھی مگر اب ادھر تین ماہ سے مجھے تھوڑی بہت تشویش ضرور ہو گئی ہے مجھے ان تصاویر کے متعلق اکثر گمنام خطوط موصول ہوئے ہیں لکھنے والا اپنے دستخط کے بجائے شفق کا پجاری لکھتا ہے ان خطوط میں ترہ ترہ کی دھمکیاں ہوتی ہیں اور ان دھمکیوں کے ساتھ انہیں تین تصویروں کا مطالبہ ہوتا ہے جن کے دام اس جرمن نے دس ہزار لگائے تھے میں دراصل ابھی تک یہی سمجھتا رہا کہ کوئی مزاگ کر رہا ہے میرے احباب میں بثیرے ایسی حضرات ہیں جنہیں میں نے یہ واقعہ سنایا تھا لہٰذا یہ بھی ممکن تھا کہ میرے دوستوں میں سے کوئی شفق کے پجاریوں کی آڑ لے کر مجھ سے ایک خطرناک قسم کا مزاگ کر بیٹھا جی ہاں ہو سکتا ہے سب انسپیکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا کر کہا اس لیے میں نے اس کی اطلاع پولیس کو نہیں دی تھی نہیں جناب آپ کو اطلاع دینی چاہیے تھی اگر وہ مزاگ ہی ثابت ہوتا تو آپ بڑی آسانی سے اسے درگزر کر سکتے تھے ہاں ہاں نواب صاحب سر ہلا کر بولے لیکن یہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ پولیس اس کے مطلق میرے دوستوں سے پچھ کچھ کرتی پھرتی مگر ہاں اب جبکہ سروش محل میں ڈائنامائٹ پائے جانے لگے ہیں میں کس طرح اپنی زبان بند رکھ سکتا ہوں خیر بہرال اب اس خط کو ملاحظہ فرمائیے جو ابھی خنجر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے رفت جان نے خط سب انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیا عمران اب کرسی کے ہتھے کو انگلیوں سے کھٹ کھٹا رہا تھا دفتا اس نے سر اٹھا کر کہا کیا ہم بھی اس خط کو دیکھ سکتے ہیں سب انسپیکٹر جو خط پڑھ چکا تھا نواب رفت جا کی طرف دیکھنے لگا ہاں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد براہ کرم اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کیجئے گا ورنہ میں آپ پر بھی اس سازش میں حصہ لینے کا شبہ ظاہر کروں گا ظاہر ہے کہ آپ اس صورت میں لازمی طور پر حراست میں لیے جائیں گے عمران نے کچھ کہے بغیر سب انسپیکٹر کے ہاتھ سے وہ خط لیا یہ خط بھی ٹائپ ہی کیا گیا تھا اور عبارت یوں تھی اب تمہیں ہوش میں آ جانا چاہیے دیکھو ہم اس طرح تمہارے پلنگ کے نیچے ڈائنامائٹ پہنچا سکتے ہیں آج تو بس تمہاری تقدیر ہی جاور تھی کہ میرا ہتائیتی خط ایک غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا مگر کب تک اسے آخری وارننگ تصور کرو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ تینوں تصاویر ہمیں مل جانی چاہیے ورنہ انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے پجاری عمران نے اسے بلند آواز میں پڑھا اور رفجہ کی طرف دیکھنے لگا میرا خط ایک غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا سب انسپیکٹر نے برا سامون بناتے ہوئے رک رک کر کہا اور پھر عمران سے بولا غلط آدمیوں کو صحیح کام کرنا ہمارا کام ہے سبحان اللہ کیا صفت پیدا کی ہے عمران چہک کر بولا آپ تو شاعر معلوم ہوتے ہیں کبھی ڈھم بھی آئیے میں آپ کو حراست میں لے رہا ہوں سب انسپیکٹر غور آیا کم از کم ڈھم میں تو ایسا نہیں ہوتا عمران نے اپنے شانوں کو جنبش دی پھر انہوں نے رفجہ کو مخاطب کر کے بولا آپ تو ہمارے ساتھ وہ برطاو بھی نہیں کر رہے جو سکندر نے پورس سے کیا تھا خیر ہم بھی یاد کریں گے لیکن آخر ہمیں حراست میں کیوں لیا جا رہا ہے کیونکہ آپ فراڈ کر رہے ہیں جناب سب انسپیکٹر بول پڑا تم خاموش رہو ہم تم سے گفتگو نہیں کر رہے عمران نے غسیلی آواز میں کہا اور سب انسپیکٹر سچ مچ اس گیدر بھوکی میں آ گیا غالبن اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ عمران کے بیان میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے ورنہ وہ اس طرح اکڑ کر بات نہ کرتا میں الجن میں ہوں نواب رفجہ اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے دنیا کی ساری الجنیں رفع ہو جاتی ہیں بشرتے کے آدمی عقل کلیم نہیں کیا کہتے ہیں اسے سلیم بشرتے کے آدمی عقل سلیم رکھتا ہو کیا آپ اس جملے کی وضاحت فرمائیں گے نواب رفجہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے حقیقت یہ ہے نواب صاحب عمران نے ہانس کا جھنپے ہوئے انداز میں کہا خود بھی عقل سلیم کے معنی نہیں جانتے بس ویسے ہی اس وقت استعمال کر بیٹھے ہیں لیکن ہمیں شک پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں کمور سلیم بھی کہتے ہیں چھوڑیے جناب ساب انسپیکٹر نے نواب صاحب سے کہا آپ جو کچھ بھی کہیں فوری طور پر اس کی تعمیل کی جائے گی ہم چہرئے معبری فجہ تشویش کن لہچے میں بولے میرا خیال ہے کہ ابھی انہیں حراست میں نہ لیجئے آپ کی مرضی مگر دیکھئے یہ معاملہ بہت سنگین ہے دینمائٹ میرے خدا پیچ گھمانے والا بھی فنا ہو جاتا اور آپ کا جو حشر ہوتا افو وہ خاموش ہو کر خام خواہ اپنے چہرے پر اس طرح رمال پھیرنے لگا جیسے پسینہ خوش کر رہا ہو رپورٹ آپ درج کر لیجئے اور ان کا بیان لکھ لیجئے لیکن یہ فی الحال محل ہی میں رہیں گے نواب صاحب نے خاموش ہو کر عمران کی طرف دیکھا جو چوینگم کا پیکٹ پھار رہا تھا اس کے انداز سے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اس دوران میں ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ بھی سنا ہو کچھ دیر بعد عمران کا بیان تحریر کیا جانے لگا بیان دیتے وقت اس سے کوئی ہماکت نہیں ہوئی ویسے سب انسپیکٹر اسے بار بار گھرنے لگتا تھا بیان ختم ہو جانے کے بعد سب انسپیکٹر نے اس سے کہا آپ کو اسی وقت میرے ساتھ ایڈلفیا تک چلنا پڑے گا کیوں عمران نے پوچھا میں وہاں آپ کے بیان کی تصدیق کروں گا ممکن ہے ہم چل سکیں گے آپ صرف ایک شرط پر انہیں یہاں سے لے جا سکتے ہیں نواب عرفت جا بول پڑے کس شرط پر چناب فرمائیے آپ انہیں واپس لے کر یہیں آئیں گے میں اپنا اتمنان کیے بغیر انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا آپ مطمئن رہیے میں انہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا سب انسپیکٹر نے جواب دیا شکریہ نواب رفت جا بولے اگر یہ حضرت مجرموں ہی میں سے ہیں تو میں انہیں بطور یرگمال رکھوں گا میں نے ان واقعات کو باقاعدہ رپورٹ میں اس لیے بھی نہیں دیا تھا کہ میں ایسے آدمیوں سے نپٹنا جانتا ہوں بھوڑا ضرور ہو گیا ہوں مگر اب بھی جسم میں اتنی جان رکھتا ہوں کہ دو چار کو بیق وقت ٹھکانے لگا سکو ٹھکانے لگانے کی مشین ہم نے آج تک نہیں دیکھی عمران مسکرا کر اٹھتا ہوا بولا چلیئے انسپیکٹر صاحب جی سرمائین آپ نے عمران سیریز کی نئی اپیسوڈ سنی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کا کاری آپ سے اجازت چاہتا ہے مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور دیگر ہلکہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی اپیسوڈ کے ساتھ